اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ تو انابیا اس وقت کر رہی ہے ناشتہ اور انابیا کے سکول جانے کا ٹائم ہو چکا ہے اور اس کے پاپا اس کا باہر ویٹ کر رہے ہیں گاڑی میں اور آلموس انابیا کا ناشتہ بھی ابھی فینش ہونے والا ہے اور انابیا اب جاری اسکول انابیا کو سی اوف کر کے ہم بھی چلتے ہیں اندر جاتے ہیں روم میں اور اللہ حافظ انابیا جی تو یہاں پہ فاطمہ اور فجر سو رہی ہیں فاطمہ اور فجر جو ہے وہ دس بجے کے قریب اٹھتی ہیں تقریبا دس ساڑھے نو دس بجے تک اٹھ جاتی ہیں تو ابھی یہ لوگ سوئی ہوئی ہیں تو میں بھی اس موکے سے فائدہ اٹھا لیتی ہوں میں بھی تھوڑا سا لیٹ جاتی ہوں تب تک میں بھی ریسٹ کر لیتی ہوں تھوڑی سی یہ ان کے پاپا کے کپڑے ہو گئے ریڈی اور ادھر میں نے ان کے لیے چائے بنانے کے لیے رکھتی ہے اور ساتھ میں ٹوست میں کر رہی ہوں ان کے لیے ٹوست اور ان کا سیمپل سا ناشتہ ہوتا ہے وہ صبح بہت ہیوی ناشتہ نہیں کرتے ہیں چائے لے لیتے ہیں ساتھ میں ٹوست ہو جاتا ہے مطلب ویک ڈیز میں تو ان کا اسی طرح کا ناشتہ ہوتا ہے ساتھ میں ملائی لے لیتے ہیں اور باقی میں نے اپنے لیے یہاں پہ بنا لیا سونف والا پانی میں صبح صبح نہار مو لیتی ہوں اور اس کو میں پانی ڈال کے آون میں رکھ دوں گی اور اس کو تھوڑے درم دے دوں گی پھر میں یہ پی لوں گی اور تب تک اس کے پاپا کا بریکفاسٹ ٹیڈی ہوتا ہے چائے اُبل گئی ہے یہاں پہ اور ساتھ میں ہی اب میں اس کو ساری چیزوں کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں لے جاتی ہوں ان کے پاپا کے لیے اندر کیونکہ وہ ویٹ کر رہے ہیں انہوں نے ساڑھے نو بجے ان کا آفیس سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ اب آفیس جائیں گے جی تو یہاں پہ اٹھ گئے میرے پیارے پیارے سے دونوں بچے اور فجر اتھے ساتھی کھے دی اور فاطمہ جو ہے وہ بنانا کھا رہی ہے اور فجر بھی بنانا کھانا چاہ رہی ہے اور فاطمہ سے مانگ رہی ہے تو میں سکتی ہوں کہ میں فجر کو بھی ساتھ ساتھ بنانا کھلاتی ہوں فجر کو اور کسی ٹوائے میں کسی چیز میں دل نہیں رکھ رہا وہ کہہ رہی ہے کہ ماما مجھے بھی کھلائیں تو میں اب اس کو ذرا تھوڑا سا بنانا کھلا دوں تو آج ہے فرائیڈے اور میں اب اپنے بالوں میں تھوڑی سے ہوت آئل کی مساج کروا رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے کافی جو پانچ آئلز ہیں ان کو مکس کر دیا اس میں کوکونٹ کا آئل ہے اس میں ہے سرسوں کا اس کے علاوہ اس میں تیسٹر آئل ہے اس میں وائٹمین ای آئل ہے اور اس میں بادام کا تیل ہے ان سب کو میں نے مکس کر دیا ہے اور اب میں اس سے جو ہے وہ مساج کروا رہی ہوں اچھا سا ہوت آئل مساج آپ لوگ بھی ضرور کیا کریں تو اس سے جو ہے ابھی میں آئلنگ کروا کے نا اس کے تھوڑی دیر بعد پھر میں اپنے کام شام کروں گی باقی کے جو کرنے والے ہیں اس کے بعد میں شاور لے لوں گی اور پھر باقی کے کام کروں گی جو ہے نا کیئر انسان کو ساتھ ساتھ کرنی چاہیے اور مجھے بھی آج بہت عرصے بعد آئلنگ کرنے کا ٹائم ملا ہے لیکن بہت اچھا فیل ہو رہا آئلنگ کر کے تو ابھی میں نے کپرے دھوکے ادھر پیچھے بیلکونی میں ڈال دی ہیں کیونکہ میں ڈیلی کے ڈیلی کپڑے دھوتی ہوں اور یہاں پہ ایک بیلکونی ہے لیکن ڈیجرس ہے ادھر بیجری کی کافی ساری زاریں ادھر میں بچوں کو نہیں آنے دیتی اور میں نے خود یہاں پہ دھوکے سارے اپنے کپڑے ڈال چکی اب میں آپ لوگوں کو کرواؤں گی اپنے چھوٹے سے ہوم کا ایک چھوٹا سا ٹور کیونکہ میری کافی ساری بہنیں مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ آپ اپنا گھر دکھائیں تو آج میں آپ کو اپنا گھر دکھاتی ہوں تو یہ ہے میرے گھر کی مین انٹرس یہاں سے جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا ٹی وی لانچ آ جاتا ہے یہ اس طرح سے ہے جیسے ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہوتا ہے اس طرح سے ہے دو کمروں کا ہم لوگوں کا گھر ہے یہ چھوٹا سا ٹی وی لانچ آ گیا آپ پہ پہلے ہم نے ٹی وی لگایا تھا کیونکہ ہم ادھر بیٹھتے نہیں ہیں جب کوئی مہمانات ہے تب ہی بیٹھتے ہیں تو اب ہم نے ٹی وی اتار کے اپنے روم میں لگا لیا ہے بچوں کا روم ہے یہ ہے میرا روم اور یہاں پہ ساتھ میں ہے کچن تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کچن اور یہاں پہ آجے ادھر سے آ جاتا ہے ہمارا کچن یہ ہے کچن اور جس کو تو آپ اکثر میری ویڈیوز میں دیکھتے ہی رہتے ہیں چھوٹا سا ٹائنی ماینی سا میرا کچن ہے لیکن اچھا ہے میرے لیے بہت ہے اور یہ تو ہو گیا جی کچن ہمارا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنا روم جب ہم کچن سے نکلتے ہیں تو یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ آتا ہے میرا روم سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ بھی روم آپ لوگ دیکھیں چونکہ اکثر ویڈیوز میں میں یہی پہ ہی ہوتی ہوں تو یہ ہے میرا روم یہاں پہ فجر کی کارٹ پڑی ہوتی ہے ہم لوگوں کا بیڈ ہے اور کیونکہ آج کل گرمیاں اسی چلتا ہے تو ہم لوگ سارے ایک ہی روم میں سوتے ہیں ادر وائز سردیوں میں بچے اپنے روم میں سوتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ انہیں لگایا ہوا ہے ٹی وی اور جب آپ اور ادھر ساتھ میں ایک اٹیچ واش روم بھی ہے جو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں یہ ہے جی ہمارے روم کے ساتھ اٹیچ واش روم چھوٹا سا ہے لیکن بہت زیادہ اپنے گھر میں انسان کو سکون ملتا ہے ٹھیک ہے چھوٹا ہو جیسا بھی ہو گھر تو گھر ہی ہوتا ہے اس روم سے ہم لوگ نکلیں گے تو ساتھ ہی بالکل آ جاتا ہے بچوں کا روم یہ ہے میرے پیارے پیارے بچوں کا روم اور جو لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ میرا اپنا گھر ہے تو یہ میرا اپنا گھر نہیں ہے ہم لوگ رینٹیڈ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں اور یہ بچوں کے روم کو میں نے کافی سارا بچوں کے حساب سے ڈیکور کرنے کی کوشش کی ہے اس میں ایک میرر اس طرح سے لگا دیا بچوں کا سونگ پڑا ہے بچوں کا ٹائز پڑے ہوتے ہیں یہاں پہ وہ آکے اپنی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں کھیلتے ہیں اور اس وال کو بھی میں نے تھوڑا سا ڈیکور کیا ان کے لئے تھوڑی سی پینٹنگز وغیرہ لگا دی ہوئی ہیں اور بچوں کے انٹرسٹ کے حساب سے میں نے ان کے روم میں چیزیں لگائی ہیں یہاں پہ میں نے وال سٹکرز لگائے ہیں اور بچے سردیوں میں اپنے ہی روم میں ہوتے ہیں ایک میں نے فوٹو وال بنائی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو کسی دن ساری وزٹ کرواؤں گی دکھاؤں گی کہ میں نے اس پہ کون کونسی فوٹوز لگائی ہیں بچوں کے روم میں ایک واش روم ہے یہ جو بہت کامی یوز ہوتا ہے زیادہ تر ہم لوگ کے کمرے والا ہی واش روم بچے بھی یوز کرتے ہیں تو یہ ہو گیا بچوں کے روم کا واش روم اور جی یہ دیکھ لیں دی باہر اور باہر جاتے ہیں تو ٹی وی لانچ میں جو ہے نا ایک واش روم ہے لیکن اس کو ہم یوز نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا میں نے اپنے واشنگ مشین جو ہے میری آٹومیٹک مشین ہے واشنگ مشین اس کو میں نے سٹ کیا ہوا ہے تو یہ سامنے جب ہم جائیں گے نا تو وہ والا واش روم آ جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا سٹور بھی ہے ادھر میں نے اپنی لانڈری کی ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں یہاں پہ میری مشین پڑی ہے اور یہاں پہ دیکھیں سارا سامان ہے سرف وغیرہ اور جو بھی واشنگ میں چیزیں یوز ہوتی ہیں وہ یہاں پہ لانڈری کی ساری چیزیں ہیں اور بس یہ یہاں پہ دیکھیں فاطمہ کھڑی ہوئی ہے اور فاطمہ اپنے ہی کا نامے کہہ رہی ہے شیشے میں کھڑی ہوگا اپنے آپ سے باتیں کہہ رہی ہے اور کھیل رہی ہے جی تو ابھی بنا لیا ہے میں نے اپنے لیے بریک فاسٹ اور آج میں ٹو ایکز لے رہی ہوں اور ایک اپل اور ساتھ میں میں نے بنا لی ہے بلیک ٹھی اپنے لیے اور ساتھ میں میں نے فاطمہ کے لیے بھی جو ہے وہ ایک بوائل کیا اور فاطمہ بھی کہہ رہی ہے کہ میں نے اپل کھانا ہے تو جی ابھی میں کرنے لگی ہوں بریک فاسٹ اور پھر ملتی ہوں آپ سے بریک فاسٹ اگرہ کر کے جی انابیا سکول سے آگئے اور اب اس کے کاری صاحب آگئے ہیں بچے کاری صاحب سے پڑھ رہے ہیں میں نے فاطمہ بھی بہت چھوٹی ہے لیکن میں نے اس کو صرف یوز ٹو کرنے کے لیے کہ اس کو پتہ ہو کہ ہمارا دین کیا ہے اس کو تھوڑی بہت سینس ڈالنے کے لیے میں نے اس کو بھی کاری صاحب کے پاس بیٹھانا شروع کر دیا ہے کہ بڑی بہن پڑی ہوتی ہے وہ بھی ساتھ میں اپنا چھوٹا قائدہ لے کے بیٹھ جاتی ہے تاکہ وہ یوز ٹو کاری صاحب سے پڑھنے کے بعد یہ لوگ اپنا لانچ کریں گی آج چونکہ فرائیڈے ہے تو ان کے پاپا بھی اس وقت آفیس جاتے ہیں دوپیر کا لانچ کرنے کے لیے تو ابھی وہ فجر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں فجر دودھو پی دیا ہے فجر کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ پسند ہے بھئی فجر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا اور فجر دیکھیں اب اس نے خود سے فیڈر پکڑنا شروع کر دیا یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور ہم بڑا خوش ہوتے ہیں اس کو ایسے دیکھ کے جی تو ہم لوگ دوپیر کا لانچ کر چکے ہیں اب میں رات کے لیے کھانے کی تیاری کر رہی ہوں دوپیر کو ہم نے وہی کھا لیا تھا جو پڑا ہوا تھا تو آج میں نے رات کو بنانیاں نہاری اس کے لیے میں نے ابھی سے صبح سے میں نے گوشت کو ری فروز کر دیا تھا اب میں نے اس کے اندر پیاز جو ہے درک لیسن کھڑا مسالہ اور نمک وغیرہ ڈال کے میں اس وقت نہاری کے لیے سوپ نکالنے لگیوں ادھر میں پانی بوائل کر رہی ہوں بچوں کے فیڈرز کو میں ایک دفعہ بوٹل ان کی جو ہوتی ہے وہ ویک میں ضرور اس کو بوائل کرتی ہوں اور اس کو میں پھر پریشر لگا دوں گی ساتھ میں بچوں کو لگ رہی ہے بھوک تو وہ مجھے کہہ رہے ہمیں فرائز بنا کے دو تو اب میں ان کے لیے فرائز بنانے جا رہی ہوں ساتھ ساتھ فرائز بھی بنا لیتے ہیں کیونکہ اور نہ میں فرائز بنا رہی ہوں مجھے مسلسل اندر سے شور کی اور چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مجھے لگتا ہے لڑائی کر رہی ہیں ایک دوسرے کو تنگ بہت زیادہ کرتے ہیں آج کل تو ابھی میں دیکھتی ہوں ان کو بھی کہ لوگ کیا کر رہی ہیں جب تک فرائز بنتے ہیں میں دس ان کو تھوڑا سا مکس کر لوں اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ اندر آخر ہو کیا رائے کیوں اتنی چیخوں پکار مچی ہوئی ہے تو چلتے ہیں چل کے اندر دیکھتے ہیں یہ دیکھے ذرا اور انہابیہ ایس یوشول فاطمہ کو جو ہے نا وہ چڑھا رہی ہے اور فاطمہ چیخیں ماری ہے اور ادھر میری پیاری سی فجر ویٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ہیں دو کلپریٹس بہت زیادہ یہ تنگ کرتی ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اب بھاگ رہی ہے کہ ماما میری بات کہہ رہی ہے اور یہ ہے فاطی جو اتنا روتی ہے چیخیں مارتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں اب اس کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئی ہے یہ بہت تیز ہے اور یہ ہپس میں انجوئی بھی کرتی ہیں بہت زیادہ لیکن یہ جو ہے یہ جب سکول سے آتی ہے نا تب بس مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں اور اتنا زیادہ اتنا چھپ رہی ہے چھپ رہی ہے اب اپنا موہ دکھا ذرا سب کو گندی بچی جی تو ان کے لئے فرائز بلکل ریڈی ہو گئے ہیں میں اب ان کو تھوڑا سا سا کروں گی کیونکہ ان کو کرسپی پسان ہے لیکن آل کے ان کے لئے لے کے جاتی ہوں تاکہ یہ لوگ تھوڑا سا کھائیں اور ریلیکس کریں اور ان کے جو ہے نا وہ شورٹ شرابہ ختم ہوں تو یہ اس وقت فرائز ان کے ریڈی ہو گئے ہیں اب میں بچوں کے لئے لے کے جا رہی ہوں بچوں کو کھلاتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں نے خود شاور لینا اور نماز کی تیاری کرنی ہے جی تو ابھی میں نے لگا لیا ہے اپنے فیس کے اوپر مرڈ ماس کے میں نے ہوم میڈ مرڈ ماس لگایا کیونکہ میرے فیس پہ نا تھوڑی سی اکنی ہو رہی ہے اور شادی بھی قریب آ رہی ہے پہلے میں نے آئلنگ کی اب بالوں پہ تو میں دراج کر رکھ رہی ہوں اپنا خیال اب اپنی سکن کے لئے میں نے تھوڑا سا فیس پیک موہ پہ لگا لیا اس وقت اور یہ جب ہلکا ہلکا ڈرائے ہو جائے گا فلی میں نے اس کو ڈرائے نہیں کرنا یہ جب ففٹی برسن ڈرائے ہو جائے گا تو میں جا کے اپنا فیس واش کر لوں گی اور ساتھی میں شاور لے لوں گی اور تیار ہو جاؤں گی نماز کے لیے لیں جی ادھر میں ہو چکی ہوں بالکل ریڈی اور نماز بھی میں نے پڑھ لی ہے اور اب ان کے پاپا کے آنے کا ٹائم ہے تو میں درہا تھوڑی سی ان کے لیے تیار ہو گئی ہوں اس وقت اور پچھے پیچھے کھیل رہے ہیں اپنا انجوئے کر رہے ہیں اور میں ابھی اپنا جو ہے وہ بیزی ہوں جی تو باقی سب نے لانچ کر لیا تھا لیکن میں نے نہیں تھا کھایا تو ابھی میں لانچ کرنے لگی ہوں میں نے دردال لیا اس میں میں نے سیلڈ ڈال دیا اور میں نے اپنے لئے جو کی روٹی بنائی ہے جی تو میں ابھی آگی ہوں کچن میں اور میں نہ اس وقت نہاری کو فائنل کرنے لگی ہوں لیکن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے اور مجھے آج مائگرین کا اٹیک ہویا اور میرے سر میں اتنی شدید درد ہے میں بس اب جلدی سے کھانا بنا کے اور بس ریسٹ کروں گی اور اپنا ویلوگ نہ یہیں پینڈ کروں گی اور اپنا خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا میری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ دیکھیں اور ان کو شیئر کریں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ